ہیلو گائیز سواگت آپ کا ایک اور نئے ولوگ میں آج کل کیا دکت ہے کہ ایک سبزیاں نہ اورگینک نہیں مل رہی نہ شہر میں مل رہی ہے اور نہ گاؤں میں تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بوازی کے گھر جانپے اپنے کو ملیں گی اورگینک سبزیاں بینڈی تو ضرور ملے گی وہاں پہ جو کی میری فیوریٹ ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے اورگینک سبزیاں ہگاتے ہیں کیسے اس کو مینٹین کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک تو چلو ابھی سلتے ہیں زلدی سے تو دوستو ابھی آ چکا ہوں میں اس زگا جانپے ساری سبزیاں اور جو بھی آپ یہاں پہ آس پاس میں دیکھ رہے ہوں مالٹے کے یہ لگے ہوں میں پودے اور یہاں پہ جو بینڈی ہے وہ بھی اورگینک ادھر اس بار جو گئے ہوں نکالی دینا وہ دیکھ رہے ہوں وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک تھی اور یہاں پہ آپ کو گئی اتنا کچھرا جو ہے کچھرے کی دیکھتی ہے اب انہوں نے اورگینک لگا رکھی ہے تو یہاں پہ اگر یہ کسی کیمیکلز کا یا ان کا یوز کریں گے اس کو اٹانے کے لئے کچھرے کو تو پھر تو یہ اورگینک رہی نہیں پھر تو اس کو اورگینک ہی نہیں سکتے پر اب یہ انڈرڈ پرسنٹ اورگینک ہے یہ میرے گزارے تھے کہ جیسے اس پر انسیکٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں تو یہ چھانچ سے جگر کی چھانچ ہوتی ہے اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس سے بلکل ہی مطلب رہتے نہیں انسیکٹس وغیرہ باقی آپ انڈیا دیکھو جو فرٹیلائزر وغیرہ کیمیکلز سے تیار ہوئی ہوتی ہے ان میں جا رہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑی ہوں گی سائز میں پر یہ جو بھنڈی ہے یہ آپ دیکھئے بلکل سوٹی سوٹی ہے یہ دیکھو اتنے سائز میں ہے ادھر بینگل لگا رکھے ہیں یہ دیکھو اور ادھر وہ سائڈ ہے نا اور لوگوں کا کہت ہے تو ادھر وہ بینڈی لگی ہوئی ہے اور وہ ایک میرے یہ آتا ہے نا اس جتنی لمبی ہے بینڈی تو اس سے ہی فرق پتا لگتا ہے کہ ایک جو ان فرٹیلائزر وغیرہ ان سے تیار ہوئی اور ایک اورگینک جو تیار ہوئی اس میں دن رات کا فرق ہے جب اورگینک ہیتی کرتے ہیں اس میں ایک دکت ضرور ہے کہ جو کونٹیٹی ہے وہ بہت لیس ہوتی ہے جو لوگ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں ان کے اندر جو کونٹیٹی ہے اور یہ میرے کو بتا رہے ہیں یہاں پہ لوگ ابھی تو بینڈی کم ہے پر یہاں پہ لگی ہوتی ہے نا زب زیادہ کونٹیٹی میں تو تب لوگ لینے بھی آتے ہیں اور ڈبل پرائس پے کرتے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم بدلے گا جیسے جیسے ایک دو سال اور ہوں گے لوگ زیادہ شفٹ ہوں گے اورگینک چیزوں ہی طرف شہر کے اندر بھی نہیں ملتی اورگینک چیزیں اب میں گاؤں میں رہتا ہوں اور گاؤں میں بھی نہیں ملتی اور اس بار یہ بتا رہے ہیں انہوں نے گیوں بیچی تھی چار ہزار روپے کونٹیٹل پر ہاں جو کونٹیٹی ہے وہ کم ہوئی تھی پر وہاں پہ لگ بگ لگ بگ ڈبل ہوگی ٹھیک ہے ڈبل بھی کی ہے تو ڈبل بھی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک طرح سے وہ سیم ہی ریٹ پڑ گیا انہیں کو جب اگر یہ فرٹیلائزر ان سے کرتے تو زیادہ ہوتی تو وہ لگ بگ سیم ہی ریٹ پڑ گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ریٹ اورگینک کے لیے زیادہ بڑے گئی یہ بتا رہے تھے پہلے سال انہوں نے لگائی نا گیوں اورگینک تب کسی نے انٹریسٹ نہیں دکھایا لینے کے لیے پر دوسرے سال انہوں نے جیسے ہی لگائی کوالٹی بھی اور بڑیا ہوگی اور کافی لوگ نے خرید دی بھی لوگ پہلے آکے بول جاتے تھے کہ اس بار ہم کو پہلے ہی بک کر لیتے تھے اورگینک کھیتی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے بہت بڑیا رہتی ہے سوائل کے اندر اپضاؤ شکتی ہوتی ہے وہ بھی مینٹین رہتی ہے فرٹیلائزر ہوگی یوز کرنے سے دکھت یہ آتی کہ اپضاؤ شکتی دنوں دن کم ہو رہی ہے اپنی دومٹی ہے تو دوستو کچھ بینڈی بینگن اور ٹینڈی ساتھ میں لے لیے میں نے تو آج بینڈی کی سبزی بنے گی میں کھا کے بتاتا ہوں آپ کو کیسی ہے یہ سائز دیکھ سکتے ہو آپ سواد ہی الگ ہے دکان سے بھائی کرتے ہیں اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ ایسی ہوتی تھوڑی سواد میں اتنی کیسے بتاؤں آپ کو مٹھی نہیں ہوتی یہ تھوڑی سواد میں ہی مٹھی ہے اور سرو بھی چلتے ہیں سیدھا گھر یہ کچھ تھا آپ کو دکھانا تھا اور اورگینک چیزوں کا مہتب بڑھتا دار ہے دنوں دن تو آج کا ویلوگ رکھتے ہیں یہیں تک ملوں ہوں آپ سے اگلے ویلوگ میں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے